بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے ہلے خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام اس وقت سیاست کے میدان میں بہت کچھ چل رہا ہے ایک جانب تو عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں تو وہیں دوسری جانب نواز شریف کی سہولتکاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اب ایک نئی خبر منظر عام پر آئی ہے میں نے سپریم کورٹ کے قاضی صاحب نے آج جو باتیں کر دی ہیں اور تاہیات نہ اہلی کو اسلام کی حصولوں کے منافع قرار دے کر ایک فتوہ ہے غالباً یا پھر یہ فیصلہ ہے یا ریمارکس ہیں کیا ہے اور فتوہ وہ دے سکتے ہیں کہ نہیں یہ ساری چیزیں الگ ہیں اس پر تو بات کروں گا لیکن آج ایک نئی سٹوری مارکٹ میں لانچ کی گئی ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے ممبران اڈیالا جیل پہنچے خان صاحب کے اوپر فرد جرم آئد کرنے اور اس سب کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جی وہاں پر تلخ کلامی ہوئی اور بات آرٹیکل چھے لگانے تک جا پہنچی ہے یہ سٹوری اس کا آریجن کیا ہے اسے انڈرسٹینڈ کرنا اس رکھ بہت زیادہ ضروری ہے دوسری جانے بلاول نے نون لیگ کی ایک وکٹ بھی گرائی ہے اس پر بات کرتے ہیں اس وقت توڑ جوڑ جوڑ توڑ اور یہ جو سیاست چل رہی ہے اس پر بھی بات کرنا ضروری ہے لیکن اللہ الحق ہے نون لیگ کی ٹکٹیں لینے سے کس طرح سے لوگوں نے انکار شروع کر دیا ہے اور پی ٹی آئی کو گرانے والے خود کس طرح سے گہری کھائی میں گرے ہیں نون لیگ والوں نے بڑے دڑلے کے ساتھ کل جو پہلا اپنی ٹکٹ کا اعلان کیا صوبے کے حوالے سے ایک پورے صوبے کی ٹکٹ انہوں نے ڈان اینڈ ڈاست اینڈ لیکن اب وہاں سے پہلی بغاوت ہویا اور بند نے کہا بھئی مجھے نہیں چاہیے آپ کی ٹکٹ آپ اپنی ٹکٹ اپنے پاس رکھیں کیونکہ ظاہری بات ہے لوگوں کو پتا ہے کہ اگر میرا اپنا بھی کوئی ووٹ ہیب بینک ہے تو نون لیگ کی ٹکٹ کی وجہ سے شاید وہ مائنس ہو جائے نون لیگ کا جو معاملہ ہے اور نون لیگ کے لیے جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہیں مجھے بھی پتہ ہیں خبریں بہت زیادہ ہیں جلد جلد یہ کہ کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے تو ناظرین اکرام چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسہ نے سیاستدانوں کی تاہیات نہ اہلی سے متعلق کیس میں ریمارکس دیئے کہ پارلمنٹ نے مدت نہیں لکھی تو نہ اہلی تاہیات کیوں دو سال کیوں نہیں کی گئی کسی کو تاہیات نہ اہل کرنا اسلام کے خلاف ہے توبہ کا راستہ خدا نے بند نہیں کیا تو عدالت کیسے کر سکتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ توبہ مطلب کوئی توہین عدالت کر لے تو توبہ کر لے کوئی چوری ڈاکہ کچھ بھی کر لے غلط بیانی کر لے تو بھی توبہ کا راستہ تو کھلا ہوتا ہے عدالتوں کی تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں سے توبہ کروایا کریں آپ عدالت کے اندر سزائیں تو ویسی نہیں دینی چاہیے کسی کو رائے راست پر لائیں اسے توبہ کا راستہ اس کے لئے کھلا رکھیں لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جی ساتھ رکنی لارجر بینچ ہے باسٹ ون ایف کے تحت سیاستدانوں کی نائلی سے متعلق کیس کی سماعت کر رہا ہے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یایہ افریدی جسٹس امین الدین جسٹس جوال مندوخیل جسٹس محمد علی مذر اور جسٹس مسارت علالی اس لارجر بینچ کا حصہ ہیں اور یہ سارے جج سائبان بڑی لمبی چوڑی سماعت ہوئی اور عدالت نے کیس کی مزید سماعت جمعے کی صبح نو بجے تک ملتوی کر دیا روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا پبلک امپورٹنس کا معاملہ بن چکا ہے الیکشنز جو ہیں وہ فری اینڈ فیر ہوتے ہیں نہیں ہوتے کسی کی بلا سے الیکشن بس ہم نے آٹھ فروری کو کرانے ہے جیسے کرانے ہے سکرپٹ کے مطابق کروانے ہیں نتائج پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں جوڑ توڑ پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے لیکن جو سب سے بڑی بات قاضی صاحب نے اب کر دی ہے جس کی اوپر ظاہری بات ہے روزانہ کی بنیاد پر قاضی صاحب کوئی نہیں کوئی ایسی بات ضرور کرتے ہیں جو پبلک ڈیبیٹ کا حصہ بنتی ہے اور اب انہوں نے اس سب کے اندر اسلام کو بھی لے آئے ہیں نواز شریف صاحب کو ریلیف ضرور دیں ٹھیک ہے آپ نے دینا ہے ریلیف اور ڈیسائیڈ ہے لیکن وہ ریلیف دینا ہے تو اس میں اسلام کیا آڑ لے کر بیچ میں کہنا کہ یہ اسلامی اصولوں کے بھی منافع ہے اور توبہ کا راستہ کھلا رہتا ہے اس طرح کے ریمارکس دینا میں سمجھتا ہوں ان کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں پتہ ہے ہمیں پتہ ہے آپ نے کیا کہنا آپ ریمارکس نہ بھی دیں قوم جو ہے نا وہ قاضی صاحب کی سمات دو سماتیں آپ نے دیکھنی ہے ان کا احوال ان سماتوں کا آپ دیکھ لیجئے گا ایک پی ٹی آئی کے کیسز میں وکلا کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے اور کس طرح کی سمات ہوتی ہے اور دوسرے میں باڈی لینگویجی دیکھ لیا کریں آپ قاضی صاحب کا جو نواز شریف صاحب کی تاہیات نائلی کے والے سے ساتھ رکنی لارجر بینچ یا تو آپ نے کیسز کھولنے ہیں پرانے بھٹو کی پھانسی کھول کے بیٹھ جانا ہے فیضاباد دھرنا عمل درامد کیس کھول کے بیٹھ جانا ہے اور اگر وہ نہیں تو پھر جو نواز شریف کے لیے بہتر ہے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس میں سسٹم کی طرف سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ارگنائز یا سنکنائزڈ ایفرٹ ہے میں یہ الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ کیا حسن اتفاق ہے کہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ ایک شخص کے فائدے کی چیزوں کے اوپر ہی توجہ مرکوز کیے ہوئے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور قاضی صاحب نے اپنا مائنڈ تو ویسے ہی واضح کر دی ہے قاضی صاحب نے تو اپنی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں اب ایک جانب یہ ڈیویلپمنٹ ہے تو وہیں دوسری جانب مسلمی قنون کے سابق رانوما اور سبائی وزیر ہیں چودری عبدالغفور میں انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے اور بلاول بھٹو نے انہیں ایک سو پچیسے پیپلز پارٹی کا کہا کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تمام سیاسی قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں ہم پورے پاکستان سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور جیتنے کے لیے لڑ رہے ہیں بھرپور طریقے سے انتخابات میں حصہ لیں گے بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کی اور انہوں نے لوگوں کو شامل بھی کروایا ہے پیپلز پارٹی لاہور کے صدر اور سب کے ساتھ مل کے یہ انہوں نے بڑی باتیں بھی کی اور انہوں نے کہا کہ ہم جیتنے کے لیے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور نون لیگ کی ایک اپیرنٹلی وکٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے اڑائی ہے تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر اس چیز کو سامنے رکھا جا رہا ہے لیکن وہیں دوسری جانب پاکستان کے اندر جو پری پول ریگنگ اس وقت چل رہی ہے اور نظام جو ہے وہ مکمل طریقے سے ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے قاضی صاحب ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے آج بھی ویڈیو چلائی اور میں نے یہ بات کہی کہ وہ ویڈیو شیئر کر کے جس میں سارے جو پروپوزر ہیں سکینڈر ہیں وکیل ہیں ان کی ابڈکشن ان کے پوری ڈیٹیلز ہیں وہ ویڈیو اگر قاضی صاحب عدالت میں نہیں بھی چلانے دیتے تو ہم نے میڈیا پر دکھا دی میڈیا قاضی صاحب ویسے نہیں دیکھتے عدالت کے اندر ثبوت وہ فل فلیج اس طریقے سے رکھنے نہیں دیتے بات ادھر ادھر چلی جاتی ہے لطیف کوزہ صاحب صفحہ نمبر بارہ دکھاتے دکھاتے انہیں اتنا ٹینشن اور اتنی مشکل ہوئی قاضی صاحب اس کی اوپر آئی نہیں رہے تھے قاضی صاحب کہتے تھے میں جس طرح سے کہہ رہا ہوں جس طرح سے میں نے چلانی ہے عدالت اس طرح سے چلے اب ویہاڑی میں رانوما تحریک انصاف ہے سائیما نورین ایڈوکیٹ یہ کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئیں تو مرد پولیس اہلکاروں نے دھکے دے کر انہیں زمین پر گرائیا اور تشدد کر کے گرفتار کیا اس کی ویڈیو پہلے نہیں آئی تھی اور اب سامنے آئی ہے مرد پولیس اہلکار ایک پی ٹی آئی کی کیانڈیٹ کو جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں لائر بھی ہیں انہیں دھکے دیتے ہیں زمین پر گرائیا تشدد کیا مرد پولیس اہلکار ایک خاتون پر اور اس کے بعد انہیں گرفتار کر کے لے گئے لیکن سب اچھا کی رپورٹ ہے قاضی صاحب کا سارے معاملات جو ہیں وہ عجیب و غریب اچھا اب جو اس وقت صورتحال ہے ناظرین اکرام اس وقت سیاسی جوڑ توڑ بھی چل رہا ہے اور سیاسی جوڑ توڑ جو ہے وہ بھی اپنے عروج پر ہے ساری سیاسی جماعتوں کو آپ کو پتا ہے کھلا میدام دیا گیا ہے اب اس وقت مسلم لیق نور اور جانگیر ترین کی آئی پی پی جو ہے اس کے درمیان سیٹ اڈجسمنٹ کا ایک مبینہ معاہدہ جو ہے وہ بھی سامنے آیا ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دسٹرکٹ راولپنڈی جو ہے وہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ جی پی پی بارہ اور پی پی تیرہ پر سیٹ اڈجسمنٹ ہوگی دسٹرکٹ اٹک سے پی پی فور پر دسٹرکٹ جیلم میں نو سیٹ اڈجسمنٹ دسٹرکٹ چکوال میں نو سیٹ اڈجسمنٹ دسٹرکٹ نیاوالی جو ہے وہاں پر پینڈنگ ہے دسٹرکٹ خوشاب میں پی پی ایٹی ون جو ہے وہاں پر سیٹ ایجسمنٹ ہوگی ڈسٹرکٹ بھکھر میں پی پی نائنٹی پی پی نائنٹی ون اور پی پی نائنٹی ٹو جو ہے وہاں پر یہ سیٹ ایجسمنٹ کر رہے ہیں سرگودہ کے اندر بھی یہ پی پی کے اندر محمد اسلام لکھ کے لیے سیٹ ایجسمنٹ وہ بینا طور پر آئی پی پی جو ہے وہ مانگ رہی ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں ان کے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے استحقام پاکستان پارٹی پر واضح کیا ہے کہ غلام سرور خان کے مقابلے میں نون لیگ ہر صورت اپنا امیدوار اتارے گی نون لیگ استحقام پاکستان پارٹی کو چار سے پانچ قومی سمبلی کی سیٹیں دے گی ان میں لاہور سے ایک قومی سمبلی کی سیٹ ہوگی باقی تین چار سیٹیں جو ہیں وہ دوسرے ازلا کے اندر دی جائیں گی یہ ان کی باتیں چل رہی ہیں دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ نظام کس طرح کے معاملات اپناتا ہے سابق وزیر آزم نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے تھے آزم سواتی صاحب نے اعتراض آئد کیا تھا اب اس کے خلاف جو منظوری ہے اس کے خلاف دائر اپیل کو سمات کے لیے منظور کر لیا گیا ہے پی ٹی اے رانو آزم سواتی نے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے اپنا بات سے قومی سمبلی کے حلقے انہیں پندرہ پر کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل دائر کی تھی جسے سمات کے لیے منظور کر لیا گیا ہے عدالت نے آزم سواتی کی اپیل پر نواز شریف کو کل کے لیے نوٹس جاری کیا ہے اور الیکشن ٹریبیورل کے سرورہ جسٹس کامران حیات اپیل پر سمات کریں گے لیٹسی نواز شریف صاحب جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں اور معاملہ کیا بنتا ہے اور کس طرح کی صورتحال رہتی ہے اب یہاں پر ایک اور عمران خان صاحب کیوں پر الیگیشن لگائی جاری ہے کہ جی انہوں نے دھمکیاں دی ہیں الیکشن کمیشن کے میمبران کو خان صاحب پہلے بھی الیکشن کمیشن کے میمبران کو یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ کا کام فری اینڈ فیر الیکشن کروانا ہے آپ ادھر آ کے میرے پر توہینے الیکشن کمیشن کی کاروائیاں کر رہے ہیں لیکن اب مجھے نہیں پتا کیوں کہ جی وہ اسے رپورٹ کر رہا ہے تو ہم نے اسے اب اسی لنز سے دیکھنا ہے کیونکہ وہ اسے اس طرح کا اینگل دے کے رپورٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے دھمکیاں دی ہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی ہیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ کسی کو کہے نا کہ میں تم پر یہ آرٹیکل لگاؤں گا میں تم کیوں تمہارے اوپر اس قانون کی تحت کاروائی کروں گا یہ سنگین نتائج کی دھمکیاں نہیں ہوتی آپ law abiding citizen ہی ہوتے ہیں میں کسی کو کہوں بھئی تم یہ کام کر رہے ہو اس میں تمہارے اوپر آئین کا فلانا آرٹیکل لگ سکتا ہے یہ دیکھ لینا تم یہ غلط کام کر رہے ہو وہ کہے بھئی مجھے دھمکی دے دی مجھے دھمکی دے دی اگلا بندہ آپ کو آئین کے مطابق کہہ رہا ہے i will take you to the court میں آپ کی اوپر کیس چلاوں گا اگلا آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا میں تمہیں قانون اپنے ہاتھ میں لے کے خود فیصلہ دوں گا اب جی جیو کی خبر ہے اور اسے ہم جیو کے حساب سے ہی آپ نے سننا ہے کیونکہ اس میں الفاظ جیو کے ہیں اڈیالا جیل میں بانی پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن اور توہینے چیف الیکشن کمیشنر کیس میں فرد جرم آئد کیے جانے کے دوران کی اندرونی کہانی سامنے آئی ذرائع کی مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان فرد جرم آئد کیے جانے کے دوران شدید غصے میں آگئے ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے دورانے سامات الیکشن کمیشن کے تینوں ارکان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں ذرائع کی مطابق عمران خان نے دھمکی دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کے چاروں ارکان کو کہا کہ میں تم سب کی شکلیں پہچانتا ہوں نام بھی معلوم ہے اقتدار میں آ کر تم سب کے اوپر آرٹیکل چھے لگاؤں گا تم جس کے کہنے پر سب کچھ کر رہے ہو وہ تمہیں بچا بھی نہیں سکے گا ذرائع نے بتایا کہ ممبران الیکشن کمیشن بانی پی ٹی آئی کی دھمکی پر حیران رہ گئے خیال رہے کہ گزشتہ روز عمران خان صاحب کی اس کیس کی سمات ہوئی تھی فرد جرم جو ہے وہ پڑھ کر سنائی گئی تھی جس پر انہوں نے چار شیٹ میں لگے الزامات سے انکار کیا تھا اور چار شیٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان اور فواد چودری نے دو ازار بائیس میں الیکشن کمیشن کے خلاف منصوبہ بندی سے تزہیق آمیز مہم کا سلسلہ شروع کیا ملزمان نے ایک نہیں متدد بار الیکشن کمیشن اور سربراہ کے خلاف متاسبانہ اور تزہیق آمیز زبان استعمال کی چار شیٹ میں کہا گیا کہ ملزمان نے بارہ جولائی دوہزار بائیس کو بھکر میں عوامی جلسے کے دوران الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف غیر پارلیمانی زبان استعمال کی پھر اٹھارہ جولائی اور ستائیس جولائی کو عوامی جلسوں میں الیکشن کمیشن اور سربراہ پنمن گھڑت الزامات آئید کیے چار شیٹ کے متن کے مطابق ملزمان نے چار اگست اور دس اگست دوہزار بائیس کو الیکشن کمیشن کو سکینڈلائز کیا دونوں نے جلسوں میں آئینی دارے کو تزہیق کا نشانہ بنایا ملزمان نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف غیر پارلیمانی اور نامناسب زبان استعمال کی چار شیٹ میں وزید کہا گیا ہے کہ مطلوبہ شوائد ویڈیوز اور دستاویزات کے مطابق ملزمان کے خلاف ٹرائل شروع کیا جائے گا اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن خان صاحب نے جو ان سے بات کہی تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں خان صاحب نے ایک تو یہ بات انہیں ضرور کہی تھی کہ مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آپ جو چار لوگ ادھر آئے ہیں ان میں سے ایک بندے کے خلاف میں ریفرنس دائر کر چکا ہوں تو یہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے آپ کا کیس سننا بنتا نہیں ہے اعتراض کرنا چیف جسٹس پر آپ اعتراض کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں ہمیں آپ پر ٹرسٹ نہیں ہے چیف جسٹس صاحب آپ مارا کیس نہ سنیں تو یہ کس کھیت کی مولی ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن نہیں کرائے گا لیکن اس کی توہین ہو جاتی ہے فمے کاکی ہے یہ مائنڈ کر جائیں گے سائیڈ پر بیٹھ جائیں گے مو بنا کے وضالب آپ توجہ دیکھیں نا کہ آپ کی توجہ اس بات پر ہونی چاہیے جو توہینیں عوام ہو رہی ہے دیکھیں it's not about پی ٹی آئی لیکن جو کینڈیٹس کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے یہ عوام کے حق پہ ڈاک ہے یہ پبلک انٹرسٹ کا معاملہ ہے یہ یومن رائٹس کا معاملہ ہے یہ پاکستان کے چوبیس کرون عوام کے کونسٹیوشنل رائٹس وائلٹ ہو رہے ہیں توہینیں عوام کے اوپر کب نوٹس لیں گے عوام نے تو نوٹس لیا ہوئے پھر عوام نوٹس لیتی ہے تو برا مان جاتے ہیں اب ایک جانب آپ ان کے حالات دیکھیں کہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان بھی لینا ہے پی ٹی آئی کی امیدواروں کے لئے مشکلات بھی بنانی ہے آج وہ ایک شبیر قریشی کو ارسٹ کر لیا وہ ہائی کونٹ گئے اپنے کاغذات جو ہیں ان کے منظور ہوئے لیکن بعد میں انہیں ارسٹ کر لیا اب انہیں پریشرائز کیا جائے گا وہ پارٹی چھوڑے اب آپ یہ دیکھیں ناظرین اکرام کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں میں ان کی تھوڑی سی ایک آڈیو بھی آپ کو سنانا چاہوں گا مریم نواز کا غرور اتنا تھا کہ جی عمران خان کی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں رہے گا ہماری ٹکٹ اس وقت بھی عمران خان کی ٹکٹ جو ہے وہ جیت کی زمانت ہے as of we are speaking میں آپ کو یہ بڑے وسوق سے بتا رہا ہوں لیکن آپ پہلے درہ یہ مریم نواز کی گفتگو سنیں اس گفتگو کے پیرائی میں بھی میں نے خبر آپ کے سامنے رکھنی ہے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کیلئے سارا پاکستان اپلائے کرےگا ان کے ٹکٹ کیلئے کوئی اپلائی نہیں کرےگا اس لیے آپ عوام میں تو نکل نہیں سکتے ایک پارلیمانی بورڈ نام Hanihaad بنائی ہویا ہے نواز شریف صاحب رائو بینڈ سے لاول عشقر کے ساتھ دربار لگاتے ہیں وہاں پہ لوگ تعریفیں کرتے ہیں نواز شریف کی ڈرامے بازیاں ڈھکوصلے ہوتے ہیں اب درہ میں حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں بلوچستان کیوں نے کا لسٹ جاری کی اس میں قومی سمبلی اور سبائی سمبلی کی نشستوں پر ٹکٹ جاری کی ہے اب بلوچستان سے سابق امینے ہیں یہ کوئی عام شخص بھی نہیں ہے یہ امینے بن چکا ہے اور ان کا نام ہے یاقوب بزنجو انہوں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لینے سے انکار کر دی ہے اور انہوں نے بزنجو صاحب جو ہیں انہوں نے بسیکلی یہ بات کہی ہے کہ جی میں مجھے نون لیگ کی ٹکٹ نہیں چاہیے میری جان بخشیں آپ اور میری لسٹ کے اندر یہ جو آپ نے نام جاری کر دی ہے یہ ایسا معاملہ نہیں ہے مجھے یہ ٹکٹ نہیں چاہیے مجھے یہ ٹکٹ نہیں چاہیے یہ بسیکلی ان صاحب نے یہ بات بڑی کلئر کر دی ہے اب یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کس طرح کی چل رہی ہیں کس طرح کے معاملات ہیں اور ان کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انہوں نے نون لیگ کا ٹکٹ جو ہے وہ قبول کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یاکوب بزنجو نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کی نہ ہی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا نون لیگ نے بلوچستان کے حلقہ این اے ٹو ففٹی نائن سے یاکوب بزنجو کو ٹکٹ جاری کیا تھا اور اس کے حوالے سے اس حاکڈار صاحب جو کہ ان کی جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جو بھی ان کے ہے اس کے اوپر ان کے سائن تھے اور انہوں نے لکھا پریئرز اینڈ بیسٹ لک پور اپکمنگ جنرل الیکشنز می اللہ سبحانہ و تعالی بلیس یو ویڈ گلوریس وکٹری آمین پہلا دھچکہ لگائے جی نون لیگ کو پہلے وکٹ گری ہے اور اللہ لحق ہے نا پی ٹی آئی کو گڑے میں گرانا ان کی اپنی ٹکٹیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بندہ آزاد جیت سکتا ہے نون لیگ کی ٹکٹ پہ اس وقت اگر وہ لڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ ان ووٹوں سے بھی جائے گا جو اس کے اپنے نام کے ووٹ ہیں جو اس نے علاقے میں کام کیا اس کی اپنی عزت ہے وہ انٹی نون لیگ جو ایک فیکٹر ہے وہ اپنے اس کے ووٹ بھی مانس کر دے گا یہی وجہ ہے کہ سابق اہمین یاکوب بزنجو نے کہا ہے کہ بھئی میں نے نہ شمولت اختیار کی میں نے نہ ٹکٹ کے لیے اپلائے کے امینوں ٹکٹ جاری کر دیتی مجھے بدنام کر رہے ہو نون لیگ کے ساتھ ملا کے یہ کام نہ کرنا اور یہ اکل والوں کے لیے اس میں نشانیاں اگر کوئی سمجھنا چاہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان